جب بھی نئے ایکٹرز فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو ایکٹنگ بھی آتی ہیں ان کے لکس بھی اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی بہت سارے ڈاؤٹس اور مطھ ان کے مائن میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فلموں میں کبھی بھی سفر نہیں ہو پاتے ہیں وہ ادھر ادھر پھٹکتے رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں صحیح جانکاری ملتی نہیں ہے اور اس کے بعد ان کا کریئر ایک دن یوٹن گھوم جاتا ہے وہ وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے تھے ان کو سب کچھ آتا تھا لیکن ان کے اپروچ میں کچھ ایسی دکتیں اور کچھ ایسی گلتیاں ان سے انجانے میں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسسفل نہیں ہو پاتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹی وی میں کام کرنا شروع کر دیں گے سیریلز میں کام شروع کر دیں گے ویب سریز میں شروع کر دیں گے یا پھر شارٹ فلم میں کام کریں گے یوٹیوب کے لئے کام کریں گے تو ہمیں بولی ووڈ کی فلموں میں کام نہیں ملے گا اور ہماری سب کی ایک دبیقشہ تو یہی ہوتی کہ ہمیں ایک دن بڑے پردے پر فلم میں آئیں تاکہ ہمارا نام زیادہ ہو پائے تو حالانکہ میں جب بھی اپنی تین دن کی آڈیشن سیلیکشن وارک شاپ کرتا ہوں جس میں کی میں کاسٹنگ کا پروسیجر کریئر کیسے بناتے ہوں ڈیٹیل میں سکھاتا ہوں تو اس میں تمہیں یہ بات بہت کھلکی بہت کیس سٹڈی کے ساتھ بتاتا ہی ہوں لیکن میں نے سوچا جو ہماری سبسکرائبر ہیں جو جو جوانفلنز کمیونٹی ہیں ان کو بھی مجھے یہ ثابت کرنا چاہیے with proven example کے ساتھ تو اس لیے میں نے یہ آپ کے لئے complete video بنایا ہے تو اس کو پورا دیکھیں گے گا انٹک دیکھیں گا ہلو فرینڈز ویلکم ٹو فلمی فن ڈے جوانفلنز ڈاکیڈمی آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کا گوگل جوانفلنز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا ورینڈرہ ٹھو آج کا ویڈیو انٹرسٹنگ ہے فیکٹ والا ہے تاکہ آپ کے من سے میں ہمیشہ کے لئے ڈاؤوٹ دور کر پاؤں یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے یہ منہ بنایا ہوا ہے مقصد ہے میرا کہ بولیوڈ میں اگر کوئی بھی کہیں سے بھی کام کرنا چاہے تو نہ تو وہ ڈرے نہ اس کا پریبار ڈرے اس لیے میں پروون اگزامپل کے ساتھ آج آیا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ شارٹ فلم سے ریجنل فلم سے ٹی وی سے اگر اپنی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بولیوڈ میں کام ملے گا ہاں آج کا جو اسپیسیفک ویڈیو ہے اس میں جو میں اگزامپل دے رہا ہوں وہ آپ کو دے رہا ہوں ٹی وی سے بولیوڈ تک کے وہ لوگ جو کی سپل ہوئے تو شروع کرتے ہیں کہ ٹی وی سیریل میں کام کرنے کے بعد بھی لوگوں کو فلموں میں کام ملتا ہے بلکہ کئی ایکٹرس تو آج بولیوڈ کے سپرسٹار بھی ہیں تو آج کے ویڈیو میں چنندہ ایکٹرس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ کو پتا ہو تو آپ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پہلا نام لیتے ہیں ویدیہ بالان ویدیہ بالان آج فلم انڈسٹری کے ان چنندہ فلم انڈسٹرس میں سے ایک ہیں جن کی فلمیں کسی سٹار ایکٹر کے بنا بھی چلتی ہیں آج فلم انڈسٹری میں وہ ایک مقام بنا چکی ہیں ویدیہ بالان نے سال نائنٹین نائنٹی فائیب میں ٹی وی کے پاپولر سیریل ہم پانچ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی جس کے بعد دوہزار پانچ میں یعنی دس سالوں کے بعد انہوں نے پرنیتہ سے اپنی فلم انڈسٹری میں شروعات کی آپ کو یاد ہوگا ہم پانچ میں جو ان کا کریٹر تھا وہ ایک دم ویالا کریٹر تھا ان کا لک بھی بہت زیادہ خودصورت نہیں دکھایا گیا تھا اس کے بعد بھی ان کے کریئر میں کوئی فرق نہیں پڑا اور فلم انڈسٹری میں وہ ایک سٹار کا درجہ حاصل کر چکی ہے تو اب تھوڑا سا ڈاؤٹ دور ہوا نہیں ہوا چلیے تو دوسرا نام لیتا ہوں ارفان خان ارفان خان آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے یہ بات سچ ہے لیکن انہوں نے جتنے دن بھی رہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایسی چھاپ چھوڑی ہے جیسی کی لوگ کئی سالوں میں بھی نہیں کر پاتے ہیں بولی ووڑو یا ہولی ووڑ ارفان خان نے اپنی ایکٹنگ سے سب ہی کا دل جیتا ہے لگ بگ 32 سال کے اپنے لمبے کریئر میں ارفان نے بہت سی ہٹ فلموں میں کمال کی ایکٹنگ کیے لیکن فلموں میں ہٹ ہونے سے پہلے ارفان کئی تھی بھی سیریلز میں کام کر چکے حالانکہ انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات فلموں سے ہی کی تھی لیکن تب انہیں کامیاں بھی نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے ارفان نے ٹی وی میں کام کرنا شروع کر دیا ارفان نے بھارت ایک کھوچ چانک کے اور چندر کانتا جیسے کئی سیریلز میں کام کیا تب جا کر ان کے کام کو پہچان ملی اور پھر دھیرے دھیرے فلموں میں کام کرے لگے حاصل فلم سے انہیں بہت زیادہ پاپولٹی ملے تیسرا نام ہے سٹار سے سپر سٹار بنے شاروک خان شاروک خان نے بھی اپنی شروعات ٹی ویز کی تھی وہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے کیمیوں سے ونڈے رول سے کی تھی ان کا پہلا ٹی وی سیریل تھا فوجی اس کے بعد شاروک خان نے سرکز اور دلدریہ جیسے ٹی وی شوز میں نظر آئے اور اس کے علاوہ واگلے کی دنیا بہت سارے سیریلز وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کی اینکرنگ بھی کی ٹی وی انڈسٹری میں سملتا حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فلم دیوانہ سے بولی ویڈ میں ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد شاروک خان ہندی سینما کے بادشاہ بن گئے آئیشوان خورانہ بولی ویڈ میں الگ الگ طرح کے رول نبھانے کے لیے جانے والے ایکٹر آئیشوان خورانہ آج نیو جنریشن کے سپر سٹار مانے جاتے ہیں لیکن فلموں میں آنے سے پہلے انہوں نے سال دوہزاد دو میں پاپ سٹارز ریلٹی شو میں کنٹسٹنٹ کے طور پر حصہ لیا تھا جس کے بعد انہوں نے روڈیس ٹو شو کو بھی جیتا تھا اور پھر ریڈیو جوکی کا کام کرنے لگ گئے اتنا سب کرنے کے بعد آئیشوان نے شجید سرکار کی فلم وکی ڈونر سے بولی ویڈ کریئر کی شروعات کی تھی اور آج آئیشوان اپنی شاندار ایکٹنگ کے دم پر نیشنل ایوارڈ سہید کئی ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں پنکج کپور اپنی دمدار ایکٹنگ لیے جانے جانے والے پنکج کپور کی بھی شروعات فلموں میں بھی رہی اور ٹی وی میں بھی یہاں آپ کے لیے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ ٹی وی میں بھی ساتھ میں کام کر سکتے ہیں اور فلموں میں بھی کام کر سکتے ہیں پنکج کپور ایسے کلاکار ہیں جو دونوں جگہ پہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں مطلب آفیس آفیس جیسے انہوں نے ہٹ سیریل دیئے ہیں اس سے گھر میں جگہ بنائی اس سے پہلے ان کا ایک کرمچند سیریل آتا تھا ٹی وی پہ وہ بھی بڑا ہٹ تھا اور ساتھی ساتھ فلموں میں بھی کام کرتے رہے انہوں نے گان دی جانے بھی دو یاروں مقبول جیسی کئی شاندار فلموں میں کام کیا ہے پراشی دیسائی پراشی دیسائی نے اکتہ کپور کے مشہور ٹی وی سیریل قسم سے سے گھر گھر میں پہچان بنائی تھی اس سیریل میں پپولر ہونے کے بعد انہوں نے فرہان اکتر کے ساتھ فلم راک آن میں کریئر کی شروعات کی اس کے بعد پراشی نے ونس اپ آن دا ٹائم ممبئی تیری میری کہانی بول بچن ازر جیسی فلموں میں کام کر کے فلم انڈسٹی میں بہت ہی نام کمائیا مونی روئے مونی روئے نے بھی اپنے کریئر کی شروعات سپر ہٹ سیریل کیونکہ ساز بھی کبھی بہت سے کی تھی شروعات ہونے کے بعد مونی نے دیووں کے دیو مہادیو اور ناگن جیسے سیریل میں کام کیا مونی روئے نے اکشہ کمار کی فلم گولڈ سیپ بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا راجیو کھنڈلوال ایک تا کپور کے سپر ہٹ سیریل کہیں تو ہوگا میں راجیو کھنڈلوال تھے اور ان کو بہت شہرت ملی تھی اس کے بعد انہوں نے لیفٹ رائٹ لیفٹ اور ٹائم بوم جیسے سیریل میں کام کیا راجیو نے فلم آمیر سے فلم دنیا میں قدم رکھا اس کے بعد انہوں نے شیطان ٹیبل نمبر ٹوئنڈی ون جیسی فلموں میں کام کیا راجیو آج انڈسٹری کے ان چنندہ لوگوں میں سے ہیں جو آج بھی فلمیں اور ویب سیریز کے ساتھ ساتھ ٹی وی سیریل میں بھی لگاتار کام کر رہے ہیں عادتی رائے کپور آج کی ٹو گزارش اور لندن ٹیم جیسی فلموں میں کام کر چکے عادتی رائے کپور نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات وی چینل کی ایک شو سے کی تھی سوشان سنگھ راجپوت فلم انڈسٹری میں بہت کم سمیہ میں اپنی الگ پہچان بنانے والے سوشان سنگھ نے بھی اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات ٹی وی سیریل سے کی تھی انہوں نے کس دیش میں ہے میرا دل اور پروتر رشتہ جیسے سیریل سے اپنی پہچان بنائیں سوشان نے دوہزار تیرہ میں فلم کائے پوچے سے بولی ووڈ میں اینٹری کی تھی آج ان کے نام ایمیزونی انٹول سٹوری کدہ ناث چھچورے اور دل بیچارہ جیسی کئی شاندار فلمیں درج ہیں ان سب ایکٹرز کے علاوہ آرمادھون پلکت سمرات کرن سنگھ روور انکیتہ لوکھنڈے جیسے بہت سار ایکٹرز ہیں جنہوں نے کریئر کی شروعات سمال سکرین یعنی کہ ٹی وی سے کی تھی لیکن آج سبھی فلموں میں جانے پہچانے نام ہیں ان کے علاوہ بھی کئی ایکٹرز ہیں جنہوں نے ٹی وی میں بھی کام کیا اور فلموں میں بھی کام کیا جیسے پنکرستر پارٹی سنجے مشرا شیواجی ساتم عادت شریواستہ اور بھی کئی ایکٹرز ہیں جو فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی میں بھی لگاتار کام کر رہے ہیں تو ان سب ایکٹرز کی لسٹ کو دیکھ کر جنہوں نے ایکٹرز کے منھ میں ڈاؤٹ تھا کہ ٹی وی میں کام کرنے کے بعد فلموں میں چانس نہیں ملتا مجھے لگتا ہے آج کے ویڈیو سے یہ ڈاؤٹ بلکل دور ہو گیا ہوگا ایک اور ڈاؤٹ بھی بہت تھاری لوگوں کے منھ میں رہتا ہے کہ بھئی اگر ریجنل میں کام کر لیا مطلب بھوچپوری میں یا فیر ماراتھی میں تو آپ کو کام نہیں ملے گا یہ تو ایکزامپل میں آپ کو بہت اچھے سے دے سکتا ہوں میری ہی بھوچپوری فلم دولا بابو میں دبیہ دیسائی کام کر رہی تھی دبیہ دیسائی اب رشمی دیسائی کے نام سے جانی جاتی ہے تو بھوچپوری فلم وہ کر رہی تھی وہاں کی سٹار تھی مطلب بہت بڑی سٹار تھی اس کے بعد بھی ان کو ہندی کے آفر آئے ٹی وی انڈسٹری میں انہوں نے بہت سارے سیریل کی جیسے کہ اترن اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سیریلز کی آج وہ جانی بانی ابھی ہیتری ہیں ہندی فلم اور ٹی وی کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے آج کے ویڈیو سے یہ ڈاؤٹ بلکل دور ہو گیا ہوگا مین ہے از این ایکٹر کام کرنا جو بھی کام آپ کو مل رہا ہے اس کام سے آپ کے اندر ایک آفتوں شواس آتا ہے از این ایکٹر آپ گروہ کرتے ہیں اور زیادہ پالیش ہو جاتے ہیں اس لیے کام کو نہ نہ کریں یہ نہ چھنیں کہ یہ ٹی وی ہے فلم ہے ریجنال جو ملتا ہے اس کو کرتے چلیں آپ کو سفلتا ایک دن ضرور ملے گی اور ان سفلتاؤں کے لیے اس طرح کے ویڈیوز ہمیشہ لاتا رہا ہوں گا اگر چینل سے پہلی بات جنے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ بولی وڈ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ایکٹر سنگر رائٹر ڈیرٹر پیار سے دیکھنے کے لیے ان کو شیئر کرنے کے لیے دنیا کے اور نمبر ون چینل بنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے ویڈیو میں پھر سے ملوں گا اب تک کے لیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best